اور روزانہ والی صاحب کے ساتھ پانچوں وقت نماز پڑھنے آیا کرتا تھا والی صاحب کو سلام کرتا ہوں سلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب گلب اور انڈیا کی کچھ امپورٹنٹ جانگاری آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اور ایک سالے تین سال کے بچے نے حفظ کیا ہے قرآن کو آپ نے جو سروعی ویڈیو دیکھا ہوگا اس کے بارے بھی بتانے والا ہوں ساتھ ہی ساتھ الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے تو ایک ویڈیو شوشل میڈیا پہ شاروک خان کی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے وائرل ہونے کی اس کو ویڈیو کو بھی آپ کو دکھانے والا ہوں تو آپ لوگ سے ریکوشٹ ہے اور بھی کچھ امپورٹنٹ جانگاری ہیں ائرپورٹ پہ گولڈ لے جاتے ہوئے ایک بندے کو پکڑا گیا ہے آپ لوگ سے ریکوشٹ ہے ویڈیو کو سروع سے لے گا لاش تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ لوگ کو پوری انفرمیشن مل سکے تو چلیے ویڈیو کو سروع کرتے ہیں سب سے پہلی جانگاری میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں شاروک خان کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے شوشل میڈیا پر سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں شاروک خان نے الیکشن کو لے کر اس مو بھی میں کہا تھا تو اب یہ ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو سنتے ہیں پھر اس کے بارے میں آگے بات کریں گے مانچ کنٹے چلنے والی مسکیٹو کوئے کے لئے کتنے سوال کرتے ہیں اس میں دعا تو ہی آئے گا یہ بدبو تو نہیں دے گی اس سے بچر تو بھارے گا لیکن پانچ سال تک اپنی سرکار چنتے پہ ایک سوال نہیں کرتا کچھ نہیں پوچھتا بلکل خریسی میری ڈیوان ہے یہ ہوں نہیں در پیسہ جات پان دھرم سمردائی کے لئے ووٹ دینے کی بچائے جو آپ سے ووٹ مانگنے آئے آپ سے سوال پوچھو کچھ اس سے کی اگلے پانچ سال تک تم میرے لے کیا کرو گے میرے بچوں کی شکشا کے لئے کیا کرو گے مجھے نوکری دلانے کے لئے کیا کرو گے میں اگر بیمار پڑ گیا تو میرے پریبار کے لئے کیا کرو گے پانچ سال تک تم میرے تیش کو آگے بڑھانے کے لئے کیا کرو گے پوچھو اس ووٹ دینے سے پہلے جس انگلی کا آپ استعمال کرتے ہیں اس انگلی کے ذریعے سوال کرو کیونکہ اگر آپ ایسا کرو گے تو تیش کی ہیل سروس سسٹم کو سنار میں کے لئے غریب کسانوں کی مدد کے لئے کوئی بکرم رات ہو یا آزاد کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی انگلی ہی کافی کیونکہ آپ کی انگلی میں بہت تاک نکم آپ پتہ میری یہ ڈیوان پھولی کرو گے تو آزادی کس کو ملے گی آپ 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 سک آزادی غریبی سے آزادی انیاں سے آزادی کرپشنز تھوڑا سا اپنی ہیس کمیہ پر بشواسک اسے یوز کریں جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو سنا ہوگا تو اس ٹائم پر شوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کے لئے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور اس کی وائرل ہونی کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس سمیں الکشن کا ٹائم ہے اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کس کو بوٹ کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہوگا تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جس طریقے کی راجنیتی اس سمیں ہو رہی ہے اس کو آپ لوگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے امیدبار صحیح طریقے سے چننے کی ضرورت ہے حالی آپ لوگ دھرم کے ویس پر سرکار نہیں بنا سکتے اس سے کچھ نہیں ہونے والا آپ کو روجگار چاہیے آپ کو اچھی سکچہ چاہیے اچھے اسپتال چاہیے تو آپ لوگ کو جو آپ لوگوں تک اچھی صوبے دائے پہنچا رہے ہیں ان لوگوں کو آپ کو چننہ ہوگا نہ کی دھرم کے ویس پر آپ لوگ ایک ہی سرکار بنائیں تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کو کیا کرنا ہے اور ایک اپ ڈیٹ اور شیئر کر دیتا ہوں آپ سکرنگ پر دیکھ سکتے ہیں اس سمیں لالو یادب نے موڈی جی پر حملہ بولا ہے لالو یادب کا کہنا ہے کہ نرندر موڈی کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہندو ہیں تو لالو یادب کا کہنا ہے جب ان کی ماتا جی کا دھیانت ہو گیا تھا تو موڈی جی نے سر کے بال نہیں منبائے نہ ہی داڑی کے بال منبائے تو یہ کون سے ہندو ہیں تو لالو یادب کا کہنا ہے یہ نکلی ہندو ہیں ہندو ریتی رواس کے مطابق بچہ بچہ اپنے بال کڑواتا ہے منباتا ہے لیکن ان کا ماتا جی کا جو دھیانت ہو جاتا ہے انہوں نے اپنے بالوں کو ہی نہیں منبایا تو لالو جی نے موڈی جی پہ نسانہ سادہ ہے اور انہوں نے کہا ہے یہ نکلی ہندو ہیں اور ایک اپ ڈیٹ اور شیئر کر دیتا ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ میں ایک ایسے ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے نکلی آدھار کارٹ نکلی پین کارٹ اس کے بعد میں اس کا پاسپورٹ بنایا تھا اور اسے یاترہ کروائی تھی تو بتایا جا رہا ہے کہ فرجی ایجنٹ کو کیا گیا ہے گرفتار جو کی بیدیسی ناغرک کو فرجی آدھار کارٹ پین کارٹ بنا کر دوسری کنٹری میں بھیج رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ آروپی نے ہائی کولیٹی کے ٹیکنولوجی اور ڈیجیٹل ایپ کا استعمال کر کے پاسپورٹ بنایا تھا لیکن اندرہ گاندی ائرپورٹ کی جو پولیس ہے اس نے کھولاسا کیا ہے کہ میامار کے دو بیدیسی ناغرک کو فرجی ڈوکومنٹس بنا کر سیریہ بھیج دیا لیکن پھر وہ پکڑے گئے تھے انہیں سیریہ سے ڈیپورٹ بھی کر دیا گیا ہے اس طریقے کا کام کر رہا تھا یہ ایجنٹ اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے یعنی کہ پہلے اس نے فرجی ان کا آدھار کارٹ اور پین کارٹ بنایا پاسپورٹ بنا کر انہیں بھائی سیریہ بھیجا تھا لیکن ان کو پکڑ لیا گیا سیریہ میں اور پھر اس کے بعد میں سیریہ سے ڈیپورٹ بھی کر دیا گیا ہے ایک ویڈیو اور شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو بچہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ سالے تین سال کا ہے اس نے قرآن حبز کر لیا ہے یہ ویڈیو شوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہی ہے کہ سالے تین سال کی عمر میں اس بندے نے اس بچے نے قرآن کو حبز کر لیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں آپ لوگ کی کیا رائے ہیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایک اپ ڈیٹ آ رہی ہے دوبائی سے ایک بندہ لخنو ائرپورٹ پہ گولڈ لے کر آ رہا تھا جس کے پاس پندرہ سو تین تیس گرام گولڈ پایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ کو بتا جاتا ہوں 98.41 لاکھ روپے اس کی قیمت بنتی ہے جو کی دوبائی کے سارجہ سے انڈیا کے لخنو ائرپورٹ پہ بندہ پکڑا گیا ہے ایک کروڑ کے آس پاس کا سونا لے کر وہ آ رہا تھا دوبائی سے یعنی کی انڈیا تو اس بندے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اس بندے وہ پکڑ لیا گیا ہے جیسا کہ آپ لوگ پتہ ہی ہوگا سعودی دوبائی سے لوگ گولڈ کو لے کر آتے رہتے ہیں انڈیا تو ہر مہینے دو چار لوگ پکڑے ہی جاتے ہیں اس طریقے سے تسکری کرتے ہوئے جب ایک بار وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کی زندگی خراب اور برباد ہو جاتی ہے یہ کچھ امپورٹنٹ جانگاری تھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانگاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو نئی ویڈیو آنے پر نوڈی ویڈیو مل سکے تو ملتے ہیں پھر کسی نئے سٹوڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ میں تب تب اپنا خیال لگیے گا خدا آپس